ملک میں جاری کرونا وائرس کی پابندیوں میں ایک ہفتے کے لیے مزید توسی کر دی جائے گی سہیل نے کہا کہ وبا مرز کے خلاف لی جانے والی احتیاطی تدابیروں میں جیسے شام کے وقت کرفی لگانا بیرون ملک کے لیے سفری پابندیاں وغیرہ میں ایک ہفتے کے لیے توسی کر دی گئی ہے صدر کے مطابق اس دورانیے کے خاتمے کے بعد صورتحال کا عز سرنو جائزہ لیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ائرپورٹ پر مسافر بھنگ کی بڑی تعداد کے ساتھ گرفتار میں نے اسے کیلوں کا پیکٹ سمجھ کر خریدا ایک مسافر جس کو دبائی ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا اور بڑی تعداد میں اسے بھنگ برامت کی گئی تھی اس کا کہنا ہے کہ اسے کیلے کا پیکٹ سمجھ کر خرید چکا تھا مسافر کو جب عدالت لے جایا گیا تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسے ساتھی نے یہ بیک دیا تھا کہ وہ اسے دبائی میں ایک دوست کو دیں اور بتایا کہ اس میں کیلے موجود ہیں اس بدلے آدمی کو روزگار معایہ کرنے اور سفری خراجات برداشت کرنے کا کہا گیا ہمارت الیوم کے مطابق دبائی کریمینل کورٹ آدمی کے بیان سے مطمئن نہیں ہوا اور اسے پچاس ہزار درہم کا جرمانہ اور دس سال قید کی سزا سنائی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض دماغ پڑھنے والی مشین نے قاتل کو پکڑنے میں مدد کی ایک اشیائی مزدور کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے مالی تنازع کی وجہ سے ایک شخص کو چاکو مار کر قتل کیا تھا عدالت کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق دبائی پولیس کو حالیہ دنوں میں لڑائی سے مطالق شکایت کی گئی تھی جو مزدوروں کے دو گروپوں کے درمیان تھی جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا تھا پولیس فوری طور پر اس مقام کی جانب گئی اور دیکھا کہ ایک مزدور ان سے غلط پت تھا پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے تمام مشکوک افراد کو گرفتار کیا لیکن وہ قتل سے انکاری رہے حکام نے تحقیقات کیا اور اس کا ایسے مشن سے ٹیسٹ لیا جو دماغ کو پڑھ سکے اس دوران مشتبہ شخص نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب سزائے موت کے منتظر بھارتی قیدی کو نو سال بعد رہائی مل گئی متحدہ عرب امارات میں سزائے موت کے منتظر قیدی جیل میں نو سال گزارنے کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا وہ ایک ٹرافک حادثے میں یہاں قید کیا گیا تھا کرشن کو ایک ٹرافک حادثے کی وجہ سے سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی ستمبر دو ہزار بارہ میں انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی اس کی سزا لولو گروپ کے چیئرمن ایم اے یوسف علی کی جانب سے پانچ سو ہزار درہم کی ادائیگی کے بعد ختم کی گئی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات انستان منی لانڈرنگ کی کوششوں کو مضبوط کرتا ہے عالمی عظمت شیخ محمدان بن زید ال نہان ال دفرہ ریجن میں حکمرانوں کے نمائندے اور محولیاتی ایجنسی ابو زہبی ای اے ڈی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمن نے خطے میں مرجان سب سے بڑے بہالی باز آباد کاری منصوبے کا آگاز کیا ہے جس میں مزید بھی بہت کچھ شامل ہیں متحدہ عرب امارات نے متفقہ ڈیٹا بیس میں ملکیت سے فائدہ مند ملکیت کی معلومات کے اندراج کے ذریعے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی آنت کی روک تھام کے لیے اپنی قومی کوششوں کو آگے بڑھایا ہے جس میں سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک حوالے کا ہوگا جس میں سیکیورٹی ایجنسیاں پولیس اور گیئر قانونی نافذ کرنے والے ادارے شامل ہیں جو مالی جرائم کی تفتیش میں مدد کرتی ہے سومالی وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات کے سفیر کا پرجوش استقبال سومالی وزیراعظم محمد حسین روبل نے سومالیہ میں تائنات متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد احمد عثمان کا استقبال کیا ہے موگر دیشیوں میں واقعہ وزیراعظم ہاؤس میں مرقدہ اس ملاقات کے دوران انہوں نے متحدہ عرب امارات اور سومالیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں ان کو پڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے انہوں نے اماراتی انسان دوست کردار کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جس کا مقصد سومالیہ عام خصوصاً سہلاب سے متاثرہ افراد کے دکھوں کو ختم کرنا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی بڑی تباہی سے بچ گیا امارت میں خوفناک آتش زدگی ریسکیو اداروں کی بروقت کاروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا تفصیلات کے مطابق بودھ کی صبح ڈیرہ ٹاور کے ایک اپارٹمنٹ میں ہونے والی خوفناک آتش زدگی پر کابو پا لیا گیا ہے دبائی سیول ڈیفینس آتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آپریشن ڈروم میں صبح نو بچ کر ایک منٹ پر کال موصول ہوئی جس میں آتش زدگی کی اطلاع دی گئی یہ آگ ڈیرہ کے علاقے رگہ کے فالکن ٹاور کی چودمی منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں لگی تھی جس کے شولے دور دور تک دیکھے جا رہے تھے بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم میں موقع پر پہنچی اور انہوں نے امارت کو خالی کروایا بتایا گیا ہے کہ نو بچ کر چالیس منٹ تک امارت میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا تھا اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تہاں مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی والوں کے لیے خوش خبری تقریبات اور اجتماعات پر پابندی ختم کرونا ایسو پیس میں نرمی ہو گئی متحدہ ارب مرات میں کرونا ایسو پیس میں نرمی کر دی گئی ہے جس کے بعد اجتماعات اور تقریبات کی اجازت دے دی گئی ہے عمامی تقریبات اور نمائش میں بھی ویکسین کی دونوں خوراکے لگوانے والوں کو شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے تہام ابھی کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو نافذ رہیں گی اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان ایسو پیس میں ماسک پہننا مناسب سماجی فاصلہ رکھنا اور شادی ہالز ہوتلز اور گھریلو تقریبات میں لوگوں کی تعداد محدود رکھنا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں ٹرانسپورٹ کی نئے سہولتے جلد متعارف کرانے کا اعلان ہو گیا دبائی روڈز اینڈ رانسپورٹ آتھارٹی آٹی اے کی جانب سے ٹرانسپورٹ نیٹورک کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم معایدہ کیا گیا ہے یہ معایدہ زونگ ٹینگ سکائی ریلوے گروپ کے ساتھ کیا گیا ہے جو ریلوے کی ایک اہم ترین بین القوامی کمپنی ہے ریل ایجنسی کے چیف ایگزیکٹیف آفسر عبداللہ محسن ابراہیم یونس نے بتایا کہ یہ مفاہمتی یاداشت آر ٹی اے کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹیشن کو دوہزار تیس تک چھبیس فیصد تک بڑھانے کے منصوبے کا حصہ ہے مستقبل میں ٹرانسپورٹ کی ضروریات میں اضافہ ہونے چاہ رہا ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دبائی میں کابل بھروسہ اور بہترین ٹرانسپورٹ نیٹورک کے لیے منصوبہ بندی کرنا آر ٹی اے کی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراتی خاتون کا شاندار کارنامہ حادثے میں زخمی افراد کی جان بچالی عالی عزاز مل گیا یہ دنیا انسانوں سے محبت رکھنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے تہام کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں انسانی ہمدردی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے یہ لوگ کسی کو بیچین اور مشکل حالات میں دیکھ کر خود بھی بیچین ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرنے پر جھٹ سے تیار ہو جاتے ہیں ایسے حساس اور انسانیت پرست لوگوں کی جتنی قدر کی جائے کم ہے امارات میں بھی ایک ایسی نیک دل لڑکی نے سب کے دل جیت لیے ہیں جس نے اپنی طبی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے چند افراد کی جانیں بچالی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب سہدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز اور اموات سے مطالق تازہ ترین اعداد و شمار جاری متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت کے جانب سے منگل کے روز یو اے بھر میں کرونا کے دو ہزار دو سو پانچ نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد اکیس سو اٹھ سٹھ ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے نئے کیسز دو لاکھ نو ہزار چھبیس نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں جبکہ اب تک یو اے ای میں ایک ایون اشاریہ چار ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا وبا کے اگاز سے اب تک یو اے اے میں کرونا کے پانچ لاکھ ستاسی ہزار دو سو چوالیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ پانچ لاکھ چھہ سٹھ ہزار چھہ سو ستتر افراد کرونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحتیاب ہوئے ہیں جبکہ وائرس سے اب تک سترہ سو چار افراد جان بھاگ ہو چکے ہیں یاد رہے کہ متحدہ عرب امراض میں اس وقت کرونا کے اٹھارہ ہزار آٹھ سو تراسٹھ فعال کیسز ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ